آج ایک سیاست دانوں نے بڑا ڈھنک ایک پیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ پرویزم شاہ صاحب دنیا سے رخصت ہو گیا ہے یہ معاملہ لگے سپورد ہے یہ بڑی نفی تولی ایک سیٹر مٹی ہے لیکن سینٹر مشتاق جو ہے نا انہوں نے آج آن دی فلور آف دی سینٹ جو گفتگو کی ہے بالخصوص آپ کے لئے رکھی ہوئی تھی ذرہ دیکھئے کیا کہہ رہے تھے اس پر یہ تفسیہ نہیں کر سکتا آپ ہی بہتر آنوں میں فرما سکتے ہیں یہ میں بسط عذب یہ عرض کروں گا دع نہیں کرنا چاہتے تھے خاموش ہو جاتے کہنے کیا ضرورت یہ دیکھیں ایک بس آج مولانا عبدالعزیز جو ہے لال مسجد والے ہیں ان کا بھی ان کی بھی گفتگو چلی ہے کلپ ہے انہیں کہا میں نے اسی بات کہہ دیا تھا کہ میں نے پرویزم شاہ صاحب کو معاف کیا جو لال مسجد میں جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بسند کرتا ہے مجھے ان کی سوچ سے اختلاف تھا میرے والد کو شہید کیا گیا میں نے ان کے شہید کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا اور پرویزم شاہ صاحب نے جو ہمارے ساتھ جو کچھ کیا اس کو بھی میں نے معاف کر دیا یہ مولانا عبدالعزیز کی کا کلپ چل رہا ہے آج سار یہ جو زمانہ وقت ہے آپ دیکھیں جو وقت کا یا قدرت کا پہی ہے یہ بڑا عجب ہے جیسے آپ یہ فرمانے نے ایک اور مثال سنی ہے پانچ فروری کو ان کا انتقال ہوا ہے نا مشرف صاحب کا اور پانچ فروری کو بکٹی سٹیڈیم کوئٹا میں بکٹی سٹیڈیم جو نام رکھا گیا وہاں میچ ہو رہا تھا وہی بکٹی جو ان کے دور میں ان کو اس طریقے سے جو آپریشن کیا گیا اور جو حلاقت ہوئی جو ان کے گلے شک میں اب بکٹی ٹرائب کے بھی ایک بڑی تاریخ ہے اسی سٹیڈیم میں ان کی موت کے دن میچ ہو رہا تھا دیکھیں میری گداری ہے ہمیں دوسروں کی دل آزاری کرنے کا کوئی حق نہیں ہے سینیٹر مشتاق صاحب کو اپنے جذبات اپنے پاس رکھنے چاہیے تھے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا رسول اللہ فرمایا دیکھیں وہ جو میں بات نہیں ایک جو ایک شخص جو تھا مدینہ کا اس کے بارے میں کہا گیا کہ اب اس کے مغفرت کی دعا نہ کرے رسول اللہ سے کہا گیا ستر بار بھی کریں گے نا تو ہم معاف نہیں کریں گے رسول اللہ نے کیا فرمایا میں اکتر بار کروں گا اکتر بار کیا بات ہے رحمت اللہ العالم ہے رحمت اللہ العالم ہے ہمیں دیکھئے اللہ کے سپرد میں محمد ہے یہ شاہب جو انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا پھر اس کے بعد لوگوں نے ان سے کوپریٹ کیا صاحب زندہ ہے نا یہاں بلکل بلکل ان کی بیعت کرنے والے ان کے وزیر بننے والے ان کا ساتھ دینے والے ان کا بھی تو کبسنا کریں نا